سواگت آپ سبی کا ہماری یوڈیپ چینل شبلی کالیج انفو پہ جہاں آپ کو ملتی ہے کالیج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن فرنڈز مہاراجہ سوہیل دے یونیورسٹی نے ریزلٹ جاری کر دیا ہے اور ابھی سبھی کورسز کے ریزلٹ جاری نہیں ہوئے ہیں جس کورسز کے ریزلٹ جاری ہوئے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آگے بتانے والے ہیں اور جن کے بھی جاری نہیں ہوئے ہیں وہ کب تک جاری کر دیں گے اور اس کا ریزلٹ کب تک آ جائے گا وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سبھی لوگ اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھیں نہیں تو پھر آپ ہی سیم ویڈیو تھوڑا سا دیکھیں گے تھمنیل دیکھنے کے بعد آپ فوراں میسج کر دیں گے کس کا ریزلٹ آیا کس کا نہیں آیا اور پھر بہت زیادہ میسج ہو جاتے ہیں جس کا ریپلائے سبھی کو ٹائم سے ریپلائے کرنا پاسیبل نہیں ہوتا ہے تو چلی ہم چلتے ہیں مہاراجہ سوہل دیو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کس کا ریزلٹ آیا ہے اور کن کا کب تک آ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم آ گئے ہیں اپنے گوگل پہ اور یہاں پہ آپ سرچ کر لیتے ہیں ایم ایس ڈی ایس یو تو جیسا کہ ہم نے سرچ کیا ہوا ہے پہلے ہی سے ایم ایس ڈی تو ہمارے میں اپشن دیتا ہے ایم ایس جیسے ایم ٹائپ کرتے ہو ایسا ہی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایم ایس ڈی ایس یو کے ویب سائٹ آزم گوڑ یونیورسٹی وہ آ گئی ہے اس پہ آپ ٹائپ کر دیں گے ٹائپ کرنے کے بعد یہ آپ چلے آتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں یہ اور جو انٹر فیس اوپن ہو رہا اس کو آپ کٹ کر دیجئے تو اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے فون کو ہم روٹیٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ میں جو دکھائے گا اس کے حساب سم چیزوں کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو یہاں پہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ کا آپشن دیا ہوا ہے اوپر ایک دم یہاں پہ آپ دیکھئے یہ ریزلٹ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ریزلٹ پہ ٹائپ کر دیجئے گا اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ ریزلٹ والی انٹر فیس پہ آ چکے ہیں یہاں سے آپ اپنے ریزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو فینڈز جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ دیکھئے سیلیکٹ ائر لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ میں ٹو ٹائپ ٹائپ پوچھ رہا ہے کی کون سا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بیک پیپر کا یو جی کا پروفیشنل کا اور پی جی کا آپشن دیا ہوا ہے تو جیسے کہ ہم یو جی پہ ٹائپ کر دیتے ہیں اس میں یو جی میں آپ کہا جاتے ہیں بی اے بی اے سی بی کوم اور اس کے بعد آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بی اے بی اے سی بی کوم ہیں باقی آپ سوچ رہے ہوں گے کی بی سی اے بی بی اے اور ایل ایل بی کہاں ہے وہ پروفیشنل کورسز میں آتے ہیں بی ایڈ جو ہے وہ بھی پروفیشنل کورس میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو بی کوم پہ ٹائپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھئے فرسٹ سمیسٹر تھرڈ ففت اور سکھ سمیسٹر کا آپشن دے دیا ہے کہ آپ کا اگر جو ریزلٹ جاری ہوا ہے وہ بی کام سکھ سمیسٹر کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے اور باقی ابھی کسی کا ریزلٹ جاری نہیں ہوا ہے تو آگے آپ یہاں پہ رول لنبر انٹر کریں گے یہاں پہ فادس اور مدرس نیم انٹر کریں گے اور سرچ ریزلٹ پہ ٹائپ کریں گے وہاں پہ آپ کا شوک کر جائے گا اب بات کر لیتے ہیں یو جی میں جیسے اور بھی کورسز ہیں بی اے کے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ابھی ففت سمیسٹر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ریزلٹ ہے آپ کے فائنل یر کا ریزلٹ وہ بیس تاریخ تک سبھی کا ریزلٹ آ جائے گا جو بھی فائنل یر کے سٹوڈنٹ ہیں جتنے بھی فائنل یر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ مان کے چلیں بیس تاریخ تک جیسا کہ یونیورسٹی نے بتایا ہے بیس تاریخ تک سبی کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا اور رہی بات ابھی جو ہمارے سیکنڈ سیمیسٹر کے ہیں اور فور سیمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ ہمارے یو جی کے سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ہمارے پی جی کے سٹوڈنٹ ہو تو پی جی میں آپ دیکھ لیے یہ مائمسی امکوم ان لوگوں کی بات کی جائے سیکنڈ سیمیسٹر کی تو ان لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ تیس جولائی تک جاری کر دیا جائے گا اور وہیں پہ اگر یو جی کورسز کی بات کر رہے ہیں تو سیکنڈ اور فور سیمیسٹر کا ان کا بھی تیس تک جاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے لیکن جو ڈیٹ بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے اب پروفیشنل کورسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ بی ایڈ کا جو فور سیمیسٹر کا ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو جیسا کہ پتا ہوگا بی ایڈ کا ابھی سیکنڈ سیمیسٹر کا اگزام چل رہا ہے تو اس کا ریزلٹ ابھی کہاں سے آئے گا وہ ریزلٹ جو ہے آپ مان کے چلیں کہ پندرہ اگست کے بعد ہی آنے والا ہے اور ابھی اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ملی ہے تو جن کا ریزلٹ آنے والا ہے وہ بی اس تک سب کا ریزلٹ آ جائے گا ابھی صرف بی قوم کا آیا ہوا ہے کیونکہ دیکھئے بی اے اور بی اے سی کی ریزلٹ اس لیے آنے میں ڈیلے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے پریکٹیکل کورسز ہوتے ہیں اور اس میں پریکٹیکل میں جیسا کی کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو مارکس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی میں دیری سے پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریزلٹ بنانے میں تھوڑا دکت آ جاتی ہے تو امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی کچھ ایک چیز میں یہاں پہ ہی اس ویڈیو میں سب کچھ بتا دی ہیں آپ لوگ اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیے ہیں اور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی اس کو شیئر کر دے تاکہ ان کو بھی ساری انفرمیشن مل جائے ریزلٹ کے ریگارڈنگ بس آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھانکس فار ووچنگ